موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسن الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی بیسویں نشیست ہیں اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام السمت سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس نام کا ذکر فرمایا البتہ اس نام کا جو معنی ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے صورت الاخلاص میں بیان فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورے میں اپنا ایک عظیم نام السمت بتایا ہے السمت اللہ رب العالمین کا بہت ہی عظیم نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی جو عظمت ہے جو بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ اندازہ لگائیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں سی بخاری کی حدیث ہے ابو سید القدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنا کیا آپ میں سے کوئی طاقت رکھتے ہیں یا آپ میں سے کوئی سلسلے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں آپ میں سے کسی کوئی اتنی طاقت ہیں کہ ایک رات میں ثلث القرآن یعنی قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کی رسول ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے یہ آسان سی بات نہیں ہے کہ ایک رات میں ثلث القرآن قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیں گوئے کہ دس پارے جو ہے کوئی پڑھ لیتا ہو رات میں یہ آسان سی بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سورة الاخلاص کو پڑھ لینا یہ ثلث القرآن ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا جو بیشتر حصہ توحید پر مبنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اس سورے کے اندر بیان کر دیا ہے الاحق اور السمد یہ قرآن مجید کے گویا کہ تقریبا سبی پیغامات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے ناظرین اکرام اہل عرب السمد کہتے تھے اس انسان کو جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہوں علم کی حکمت کی دانائے کی مالداری کی اللہ سبحانہ وتعالی السمد ہے اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین العلیم ہے اس کی عسiąت علم اللہ رب العالمین کی حکمت اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ رب العالمین کی عزت اللہ سبحانہ وتعالی کی ساری صفات اس کے ملکیت یہ سب پر بھاری ہیں سب اس کی محتاجیں اور وہ سب سے بے نیاز ہیں اللہ رب العالمین السمد شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں بولا جاتا ہے لیکن سمد یہ انسان کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس میں بھی متعدد خوبیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے السمد کہا یعنی الفلام کے ساتھ کہ یہ جو خوبیاں سمد لفظ کے اندر آتی ہیں سب کے سب کمال درجے کی صرف رب العالمین کے لئے زیب دیتی ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے قلہ اللہ احد اور اللہ السمد کہا اس لئے کہ اس طرح کے ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے اس نام کے اندر موجود ہیں ناظرین اکرام السمد کا صرف ایک معنی نہیں ہے اس لفظ کے اندر اس کلمے کے اندر جو معانی آتی ہیں وہ متعدد معانی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو کمال درجے کی قدرت ہے کمال درجے کا علم ہے کمال درجے کی حکمت ہے کمال درجے کی عزت ہے کمال درجے کی اللہ سبحانہ وتعالی کی اس سب طرح کی خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کہ کوئی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر کسی کو فوقیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی سب پر فوقیت ہے یہ السمد کے اندر معنی آتا ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا ناظرین اکرام اللہ رب العالمین السمد ہیں یعنی سب اس کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین السمد ہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں ہر لحاظ سے محتاج ہے ہر پہلوں میں محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین السمد ہیں اللہ رب العالمین السمد ہیں اس معنی میں بھی کہ اہل علم کہتے ہیں کہ السمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے لئے پیٹ نہ ہو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے جبکہ مقلوق ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم سے متعلق کہ کھانا یا کھولانی طعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتی تھے کیا مطلب ان کو کھانے کی حاجت تھی پینے کی حاجت تھی وہ انسان ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہیں اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سب محتاج ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بے نیاز ہیں ناظرین کرام اس سمد سے متعلق اہل علم ایک معنی یہ بھی بتاتی ہیں کہ لا یخرج منہ شیم اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہیں اور اس میں کوئی چیز داقل ہوتی نہیں ہیں اللہ رب العالمین اس لئے بیان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ رب العالمین اس سمد ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد اللہ تعالی اس سمد ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں اللہ تعالی اس سمد ہے اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے جبکہ اللہ رب العالمین اس سمد ہے تو سب اس کے محتاج ہیں سب اس کے غلام ہیں اور پل پل سب اس کے بھکاری ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا یہ بہت عظیم نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ عظیم نام اس کو رکھ کر کے بندے کو پڑھنا چاہئے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہئے اور اللہ رب العالمین اس سمد ہے تو اسے یہ قوت ملنی چاہئے اسے ایک طرح سے سہارا گویا کہ اس کو مل جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں فراہم کر رہا ہیں اور ہم اس سے دور ہو کر کے ہم صرف کنگال ہو سکتے ہیں لاچار ہو سکتے ہیں اور ہماری پریشانے میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ ہمارا مہتاج نہیں ہے نہ ہمارے عبادتوں کا نہ ہمارے اسلام لانے کا نہ ہمارے شکر آدار کرنے کا جبکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر معاملے میں ہر پہلو میں ہر چیز میں ہم مہتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سمد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اسماعی حسنہ اس کے صفات علیہ تو پڑھنے سمجھنے اسے اپنی زندگی میں لانے اور اللہ رب العالمین کے اسماعی حسنہ کیسے ہماری زندگی میں عبادتوں سے تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کو لوگوں میں بیان کرنے عام کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہماری نشیستوں کو ہمارے لئے قبولیت کا ذریعہ بنائیں اور ذخیر آخرت بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں